اسلام علیکم بچوں آج ہم اردو پنجاب کلاسکس کا چپٹر نمبر 13 کریں گے جس کا نام ہے سہت اور صفائی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو بچوں سبق شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ میری فرینڈ کا ایک چینل ہے جس کا نام ہے مائی میس اس کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ وہ بھی بہت اچھا چینل ہے سٹڈی سے ریلیٹڈ اس کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس کی لیٹس ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں سبق نمبر 13 سہت اور صفائی سب سے پہلے ہم اس کی مشکل الفاظ کریں گے تاقید متوازن مخاطب کراہت حیاتین اگاہ مصادیہ کے سکول میں ہفتہ صفائی منانے کا فیصلہ ہوا مصادیہ نے اس میں حصہ لینے کے لیے طلبہ کو اگاہ کیا انہوں نے طلبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا عزیز طلبہ ہم سکول میں ہفتہ صفائی منائیں گے آج ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے کون سب سے پہلے اس بارے میں بات شروع کرے گا ہمیرہ ہاتھ کھرا کر مص میں بات شروع کروں شاباش بولو ہمیرہ صفائی ایمان کا حصہ ہے بہت اچھے سمیرہ آپ کچھ کہیں گی سمیرہ ایک صحت مند جسم ہی میں ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے مص خدیجہ صحت اور صفائی کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں خدیجہ اپنے جسم اور لباس کو صاف رکھنے سے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں مص یاسین آپ کچھ بولیں یاسین اپنے گھر سکول اور گلی محلے کی صفائی کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے مص فاطمہ گلی اور محلے کی صفائی کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے فاطمہ گھر کا کورا کرکٹ گلی میں نہ پھینکا جائے اگر ہر گھر گلی کی صفائی کا خیال رکھے تو پورا محلہ صاف رہے گا مص عالم جسم اور لباس کی صفائی سے صحت کا کیا تعلق ہے عالم ہر روز تازہ یا محل کے گرم پانی سے غسل کرنے سے جسم سے میل اتر جاتا ہے صاف جسم پر صاف لباس پہننے سے ہم فضاء کے خطرناک جراسیم سے محفوظ رہتے ہیں مص مریم آپ بتائیں کہ صحت من جسم کے لیے کیسی خوراک چاہیے مریم ایک متوازن غزہ ہی جسم کو صحت من رکھ سکتی ہے مص صحاب متوازن غزہ سے کیا مراد ہے صحاب ایسی غزہ جسم حیاتین صحیح مقدار میں شامل ہو کھانا نہ زیادہ پکا ہوا ہو اور نہ ہی بہت کچھا ہو مص اقبال آپ صحاب کی بات کی وضاحت کہیں اقبال اگر ہم کھانا زیادہ دیر تک پکاتے ہیں تو اس میں موجود حیاتین زائع ہو جاتے ہیں اور اگر ہم عد گلی خوراک کھائیں گے تو ہمارے میدے کو ضرورت سے زیادہ کام کرنا پڑے گا جو کہ نقصان دے بات ہے مص اختر اس بارے میں آپ اور کچھ کہہ سکتے ہیں اختر کچھے یا بہت زیادہ پکے ہوئے پھل بھی نقصان دیتے ہیں مص رانی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں کچھی سبزیاں زیادہ کھانے چاہیے اگر کچھے پھل نقصان دے ہیں تو کچھی سبزیاں کیوں نہیں رانی کچھی سبزیوں سے مراد سلاد ہے جیسے گاجر مولی چکندر وغیرہ ان کے کھانے سے دان مضبوط ہوتے ہیں اور میدے کی صفائی ہوتی ہے ہمارا جگر بھی زیادہ خون بناتا ہے مص آمنہ دانتوں کی صفائی کے کون سے طریقے ہیں آمنہ بہترین طریقہ تازہ مسواق ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے منجن اور ٹوٹ پیسٹ سے بھی دانت صاف ہو سکتے ہیں مص حاجرہ صاف دانتوں کا کیا فائدہ ہے حاجرہ دانت صاف ہوں گے تو ہر قسم کے جرسیم سے پاک خوراک ہمارے میدے میں جائے گی صاف دانت ہنسی کے وقت اچھے لگتے ہیں جبکہ میلے کچھالے دانتوں سے کراہت آتی ہے مص شاباش سعیدہ آنکھوں کانوں دانتوں مو اور ہاتھ پاؤں کو صاف رکھنے کا کوئی بہترین طریقہ بتائیں سعیدہ وضو سب سے بہترین اور آسان طریقہ ہے مص شاباش وضو سے ہمارے ہاتھ کوہنیا ناخن ناک کان ہلک اور پاؤں صاف ہو جاتے ہیں جسم کے یہی حصے ہیں جن پر خطرناک جرسیم آسانی سے حملہ آور ہو سکتے ہیں اگر ہم دن میں پانچ مرتبہ وضو کریں تو ہمارا جسم صاف ہو جاتا ہے صفائے کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاقید کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ات تہور شطر الایمان صفائی اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ نہ صرف خود اپنی صفائی اور صحت کا خیال رکھیں گے بلکہ اپنے ماحول اور محلے کو بھی صاف سترا رکھنے میں اپنا حصہ ڈالیں گے ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے اپنے ملک اور قوم کی بھلائی اور فائدے کے لئے کام کرنا ہم سب کا فرض ہے بچوں اب ہم لوگ مشک کی طرف آتے ہیں کوسٹن آنسر ہم لوگ نوٹ بوپے کریں گے ایکسرسائز نمبر ٹو تھری بھی ہم لوگ نوٹ بوپے کریں گے ایکسرسائز نمبر فور سبق صحت اور صفائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہ ہی ٹک سے کریں علف صفائی کس کا حصہ ہے زندگی کا ایمان کا دین کا مذہب کا تو اس کا جواب ہے ایمان کا صحت مند دماغ کہاں ہوتا ہے ایک صحت مند انسان میں ایک صحت مند فرد میں ایک صحت مند جسم میں ایک صحت مند بندے میں تو اس کا جواب ہے ایک صحت مند جسم میں کون سی غزہ جسم کو صحت مند رکھ سکتی ہے اچھی خوش ذائقہ صاف متوازن تو اس کا جواب ہے متوازن دان صاف کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ منجن مسواق تو اس کا جواب ہے مسواق روزانہ غصل کرنے سے جسم سے کیا اتر جاتا ہے میل تھکاوت جرسین پسینہ تو اس کا جواب ہے میل بچوں سوال نمبر پانچ بھی کوپی پہ ہوئے گا سوال نمبر چھے درست اور غلط بیانات کی نشاندہ ہی کریں الف اپنے ملک اور قوم کی بھلائی اور فائدے کے لئے کام کرنا ہمارا فرض ہے درست سلات کھانے سے ہمارا دل زیادہ خون بناتا ہے غلط سفائی اور پاکیزگی دین کا حصہ ہے درست کھانا زیادہ پکانے سے حیاتین زیادہ ہو جاتے ہیں درست بچوں سوال نمبر سات آٹھ اور نو بھی کوپی پہ کیا جائے گا سوال نمبر دس کالم علف میں دیئے گئے الفاظ کو کالم بے کے متلکہ الفاظ سے ملائیں پانی وضو متوازن خوراک کچھی سبزیاں مسواک سنت خطرناک جراسیم سبق نمبر تیرہ سہت اور صفائی سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کریں گے یعنی کہ املاکی الفاظ کریں گے ہفتہ سفائی کورا کرکٹ متوازن غزہ حیاتین وضاحت چکندر مسواک سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو طلبہ مخاطب محلہ زائع ادھگلی مضبوط کحنیا اب ہم الفاظ معنی پہ آتے ہیں الفاظ کے معنی لکھیں اگاہ کرنا بتانا متلع کرنا تاقید کرنا بار بار کہنا اسرار کرنا حیاتین غزہ کے اجزاء یعنی کہ وائٹمنز کراہت یعنی کہ بیزاری نفرت مخاطب بات کرنے والا ہفتہ سفائی سفائی کا ہفتہ کورا کرکٹ یعنی کہ کورا گاربچ لٹر بھلائی بہتری زائع کرنا رائے گاہ کرنا متوازن غزہ اچھی خوراک یعنی کہ بیلنس ڈائٹ سوال نمبر ایک یعنی کہ ایکسرسائز نمبر ون سوالات کے جواب دیں سوال نمبر ایک مقالمہ سہت اور صفائی میں کون کون سے کردار شامل ہیں جواب مقالمہ سہت اور صفائی میں درد زیل کردار شامل ہیں میس سادیا ہمیرہ سمیرہ خدیجہ یاسین فاطمہ عالم مریم صحاب اقبال اختر رانی آمنہ حاجرہ سعیدہ سوال نمبر دو میس سادیا کے سکول میں کیا منانے کا فیصلہ ہوا جواب میس سادیا کے سکول میں ہفتہ صفائی منانے کا فیصلہ ہوا سوال نمبر تین سہت مند دماغ کے لئے کون سی چیز ضروری ہے جواب سہت مند دماغ کے لئے سہت مند جسم ضروری ہے سوال نمبر چار ہم کیسے سہت مند رہ سکتے ہیں جواب ہم اپنی سہت کا خیال رکھ کر متوازن غزہ کھا کر ورزش کر کے اور صفائی کا خیال رکھ کر سہت مند رہ سکتے ہیں سوال نمبر پانچ سہت مند جسم کے لئے کیسی خوراک کی ضرورت ہے جواب سہد من جسم کے لیے متوازن خوراک کی ضرورت ہے سوال نمبر چھے متوازن غذا سے کیا مراد ہے جواب متوازن غذا سے مراد وہ غذایں کھانا ہے جن میں ہر قسم کے حیاتین موجود ہوں مثلا پھل، سبزیاں، گوشت، مچھلی، انڈے، دودھ وغیرہ سوال نمبر ساتھ دان صاف کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے جواب دان صاف کرنے کا مسنون طریقہ مسواک ہے سوال نمبر چھے درد زیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے اگاہ یعنی کہ باخبر یہ میں نے بریکٹس میں لکھتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائیں بریکٹس میں میں نے اس کے معنی لکھتی ہے ہمیں ہمیشہ ملکی خبروں سے اگاہ رہنا چاہیے بھلائی یعنی کہ اچھائی، نیکی اپنے ملک و قوم کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہم سب کا فرض ہے فضاء یعنی کہ ہوا فیکٹریوں کی وجہ سے فضاء آلودہ ہو چکی ہے کراہت، بیزاری، نفرت ملے کچیلے کمرے سے کراہت آتی ہے ذمہ دار فرس چناس ذمہ دار شہری اپنے ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے سوال نمبر تین درد زیر الفاظ کے متوزاد لکھیں یعنی کہ ان کے الٹ لکھیں متوازن، غیر متوازن سہت، بیماری ملک و چیلے، صاف ستھرے بہترین، بدترین خطرناک، محفوظ سوال نمبر پانچ حدیث مبارک کا لکھیں سوال نمبر سات احراب لگائیں یہاں پہ میں نے احراب لگا دی ہیں آپ لوگ آرام سے یہاں سے دیکھ کر لگا سکتے ہیں اس سے آپ لوگوں کو اچھے سے پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں احراب کس طرح سے لگانے ہیں وضو ناخن تاقید لباس اب ہم اس کا خلاصہ کرنے گے خلاصے سے ہمیں اس سبق کی اچھی طرح سے سمجھا جائے گی خلاصہ صحت و صفائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے صفائی نصف ایمان ہے جو لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے وہ قاہل سست اور ناکارہ ہو کر رہتے ہیں ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے ہمیں اپنے جسم اور لباس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے ساتھ میں گھر گلی محلے اور سکول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے صحت مند رہنے کے لئے متوازن غزہ کا ہونا بھی ضروری ہے اس لئے ہمیں ایسی غزہ کھانی چاہیے جس میں وائٹمن صحیح مقدار میں موجود ہوں کچھے اور بہت زیادہ پکے ہوئے پھل بھی نقصان دے ہو سکتے ہیں کچھی سبزیاں جیسے گاجر مولی چکندر زیادہ استعمال کرنے چاہیے پورے جسم کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے دانتوں کی صفائی اور ہر روز غسل کرنا ہمیں جراسیم سے محفوظ رکھتا ہے اگر ہم دن میں پانچ مرتبہ وضو کریں گے تو ہمارا جسم صاف رہتا ہے اور جب ہمارا جسم صاف رہتا ہے تو ہم مختلف بیماریوں سے بچے رہتے ہیں ہمیں اپنے دانتوں کو صاف رکھنا چاہیے اور بالوں کو وقت پر کاٹنا چاہیے ناخنوں کو کاٹ کر رکھنا چاہیے ہمیں خود کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے تو بچوں اگر آپ لوگ کو یہ سبق یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ میری جو اگلی ویڈیوز اگلے چپٹرز پر آئیں گی آپ لوگ کو آرام سے مل جائیں گی موسیقی موسیقی موسیقی